اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جوئیلہ آسوسییشن میرانا حمزم جی جوئیلہ ایڈوکیٹ ہائی کوڑ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے امید آپ صاحب لوگ خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم پولیس آرڈر 2002 کو سٹڈی کر رہے ہیں اس کے ہم نے پہلے پانچ چپٹر کمپلیٹ کر لی ہیں اب چپٹر سکس سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر سکس کا نیم ہے کیپٹل سٹی جسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن ہے آرٹیکل فورٹی نائن ہے جمعیت عملہ صوبائی گورنمنٹ ہر ایک دلہ میں دلہ کے رکبہ اور آبادی کے لحاظر رکھ کے ٹویل اوہ ممبران پر مشتمل ایک کیپٹل سٹی جسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن قائم کرے گی یعنی کہ عبادی کا جو کھل عبادی کا سیلے کا جو رکبہ ہوگا اس کو مددہ رکھ کے ٹویل اوہ ممبران پر مشتمل ایک کیپٹی جسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن کے تین ممبران دلہ کونسل اپنے کونسلوں میں سے اس بنیاد پر منصف کرے گی کہ ہر ایک ممبر خفیہ بیلٹ کے ذریعے صرف ایک ووڈ مقابلہ کا نندہ کسی امیدوار کے حق میں ڈالے گا یعنی ایسے کلیکشن ہوتی ہیں امیدواروں کے حق میں ایک ووٹ ایک امیدوار کو ڈالا جا سکتا ہے کلاس ٹو کہتی ہے سپیکر صبائی اسمبلی اس کے ممبران میں سے تین ممبران لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف آف اپوزیشن کے ساتھ مشورہ کر کے نامزد کرے گا کلاس ٹری کہتی ہے چھ ممبران ازاد ممبران ہوں گے اور انہیں گورنر ان ناموں کی فرس میں سے مقرر کرے گا جن کس فارش کپیٹل سٹی دسٹرک سیلیکشن کمیٹی پینل نے کی ہوگی کلاس ٹو کہتی ہے کمیشن کے منطقہ پشدہ اور ازاد ہر دو قسم کے ممبران کا ایک تہائی عورتوں پر ہوگی یعنی کہ عورتوں کی بھی ایک تہائی حصہ ہوگا کلاس ٹو کہتی ہے نائب ناظم کپیٹل سٹی دسٹرک سیلیکشن پینل سے درخواست کرے گا کلاس ٹو کہتی ہے ممبران کی تکرری کو سرکاری گذرٹ میں مشتر کیا جائے گا جو بھی ممبران ہوں گے ہوں گے ان کو سرکاری گذرٹ میں شائع کیا جائے گا آرٹیکل فیفٹی ہے چیر پرسن کو کیسے اپوائنٹ کرنا ہے اپوائنٹ منٹ آف چیر پرسن کلاس ٹو کہتی ہے چیر پرسن کا انتخاب ممبران اپنے آپ میں سے ازاد اور مختب ممبران سلانہ باری باری کرنے کے یعنی کہ ہر سال باری باری الگ الگ چیر منٹ کو پوائنٹ کیا جائے گا کلاس ٹو کہتی ہے چیر پرسن کمیشن کے اجلاسوں کی استعالت کرے گا جو چیر پرسن ہوگا وہ جتنے بھی اپنا اجلاس ہوں گے ان کی استعالت کرے گا آرٹیکل ففٹی ٹو چیر پرسن کی ادھا مجودگی میں اجلاس کیسے ہوگا چیر پرسن کی ادھا مجودگی میں کیپیٹل سیٹی ڈسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن ممبران میں سے کسی ایک کو اجلاس کی سطارت کے لیے منتخب کیا جائے گا نہ نہیں کسی ایک ممبر کو منتخب کیا جائے گا اس کی ادھا مجودگی میں کہ وہ اجلاس کر سکے آزاد دانہ ممبران کا چناؤ کیسے ہوتا ہے آرٹیکل ففٹی تھیری کلاس من آزاد ممبران کے لیے ایک سیلیکشن پینل ہوگا جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو اس کا چیر پرسن ہوگا اور ہر ایک سبائی گورنمنٹ اور جسٹرک گورنمنٹ یہ ایک نامزدہ شخص پر مشتمل ہوگا مگر شرطی ہے کہ ایسا نامزدہ شخص مختلف نمائندہ سرکاری بلاد میں نہیں ہوگا آزاد دانہ چلاو اتفاق رائے سے ہوگا چناؤ کا عمل چناؤ کے عمل آگاہ سے تیس دن کے اندر مکمل کیا جائے گا آزادہ نام ممبران بلکل بے ایپ دیاندار اور معاشرز کام و قانون نظم و نصف تلیم کارپورٹ سیکٹر وغیرہ پیسے ہمدانوں میں سابش ہوگا پیش ابرانہ قابلیت کے حامل ہوں گے یعنی کوئی ایسے چخص جو اہت ایسے عہدہ دار جو اس قابل ہوں ان کو ہی رکھا جائے گا آرٹیکل 54 کہتا ہے سیلیکشن پینل کے بارے ہے سیلیکشن پینل آزاد ممبران کے چناؤ کے لی پبلک سے درخواستے اور نامزدگیاں طلب کرے گا اور اہل اور خواہشمان دمی دواروں کا انٹرویو لینے کے بعد یہ جانے کے والی تکرنیوں سے دو گونی اتداد میں شخص کے نام صوبے کے گورنر کو بھیجے جائے گا آرٹیکل 55 آزاد ممبران کے چناؤ کا میار کیا ہے کوئی شخص جسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن کا میمبر بننے کا ناہل ہوگا اگر وہ کلاس ایکیسی سیاسی پارٹی کا فعل لکن ہو یا چھے ماہ پہلے سرکاری ملازم رہ چکا ہو کلاس بھی جسمانی یا دینی طور پر مذہور ہو کلاس دین اگر وہ دیوالیہ ہو کلاس فور اگر وہ پاکستان کا شہری نہ ہو کلاس پانچ سروس پاکستان میں کوئی منافع بخش احدہ رفتہ ہو اس کے بعد آجاتا ہے کلاس ایف کسی سیٹویچری بارٹی یا کسی ایسی بارٹی کی سروس میں جو گورنمنٹ کی ملکیتی یا اس کے دیرے نگرانی ہے اس میں گورنمنٹ کا کنٹرولنگ شیرنگ یا مفاد نہ ہو اس میں اس کا مفاد ہو کلاس جی کہتی ہے اسے بد دنوانی کی وجوہات کی بنا پر کسی اور طرح کی بچ چلنی کے باعث سروس پاکستان سے مکوف پرطرف یا جبرن ریٹائر کر دیا گیا ہو وہ بھی ممبر نہیں ہو سکتا کلاس ایج کسی فوج در یورم کا مجرم ثابت قرار پا چکا ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا کلاس ایج کہتی ہے مفاد کا ٹکڑاؤ رکھتا ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا کلاس جی کہتی ہے ایسی سرگاری میں ملوث جو پاکستان اور اس کے لوگوں کے نظریہ مفاد سلامتی اتحاد اتحاد عمل امن امان اور سالمیت اور معاشرے کے اندہ نظم ثبت اور یکجہتی کے نقصان جو شخص امن و امان کے لیے خطرہ ثابت بند سکتا ہو اس کو بھی اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا آگے آرٹیکل فیفٹی سکٹ ہے کیپٹل سٹی ڈسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن کے اپوائنٹمنٹ کے کار ہائی منصبی کیپٹل سٹی ڈسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن اور شکایہ تھارٹی کے مندرجہ دیل فرائد انجام دے گا کلا دے کیپٹل سٹی پلیس ویسٹ کے تیار کردہ سلانہ لوکل پلیسنگ پلین جس میں سال بار میں پلیسنگ کے انتظامات ظاہر کیے گیا ہوں گے زلہ نظم کے ساتھ مشورہ کر کے مندور کرنا ہے مگر شرطیہ کیا تھے پلیسنگ پلین میں حسبہ دیل چیزیں شامل ہوں گی یعنی کہ پلین کون کون تھی ہوں گے ان کی ڈٹیلہ بم بتائیں گے اول مالی ذرائع کی کفیت نامہ جن کی سبائی گورنمنٹ سے دستیاب ہونے کی امید ہو مالی معاملات سال میں تکمیل کے اہداف اور ان کی حوالگی کا میکنزم یعنی کہ ایک سال کے در انہوں نے کیا کیا کام کرنا ہے ان کی تفصیل کلاس بی کہتی ہے سماہی ہر تین ماہ بعد سماہی بنیادوں پر لوکل پلیسنگ تیلنگ میں مندرجہ اہداف تکمیل کی تفصیل کی تشخیص مالیت کرنا اور دلہ ناظم تحصیل ناظم صبائی گورنمنٹ صبائی پبلک سیفٹک میشن اور صبائی پلیس افتر کو شمشاہی ریپورٹ ارسال کرنا ہر چھے ہم آباد ریپورٹ پیجوانا کلاسی کہتی پلیس اور پبلک تاون کی حوصل افضائی کرنا کلاسی کسی اثارٹی پلیس کی مرض حاصل کرنے کے لیے کسی خلاف قانون یا بدنیتی پر مبنی حکم یا درخواست جو اس سے یا اس کے ماتحت کسی افصر کو مصہول ہو کہ خلاف ریپورٹ کرنے کے لیے کیپیٹل شیٹی پلیس افصر کو استماد مہیا کرنا اور اس پر فیصلہ صدر کرنا جو غالب ہوگا کلاسی مناسب کاروائی کے لیے معاملہ تحریری طور پر سبائی گورنمنٹ کے پاس بیجینا جبکہ کیپیٹل شیٹی جسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن کو اتمنان ہو جائے کہ دلہ ناظم اور کیپیٹل شیٹی پلیس افصر کمہ بین لوگوں کے مفاد کے لیے نقصان دے ملی بوقت کا تعلق موجود ہے کلاس ایف آرٹیکل وان ترٹی فائیو کی کلاس فور کے تحت ہے لا داوہ مال کے دفعیہ کے بابت کیپیٹل پلیس افصر کو ہدایت کرنا کلاس دی جبکہ کیپیٹل شیٹی جسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن کے پاس اس عمر کا یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ پلیس سٹیشن کے سرگار نے ایف آرٹیک درس کرنے سے انکار کر دیا جو گریت کیا تو کیپیٹل شیٹی پلیس افصر کو تحریح طور پر ہدایت دے گا کہ وہ معاملہ کے انکوائری کرے دفعہ ون فیفٹی فور دابطہ فوجداری اگر مستقیس کی الزامات بیانات سے کوئی قابل دست اندازی جرم بنتا ہے اور جو کاربے وہ عمل میں لائے گا تو سوٹی ایٹ آرٹ گندر کیپیٹل شیٹی جسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن کو اس کی رپورٹ کرے کلاس ایچ کہتی کسی پلیس افصر کی طرح سے زیادتی کی جانے کی شکایت مصول ہونے پر لیں جی آگے آگیا آرٹیکل فیفٹی سیمن کیپیٹل شیٹی جسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن کے ممبران اور ان کی میاد ٹائم پیریڈ کلاس ایچ کہتی کسی ممبر کے عہدے کی میاد تین سال ہوگی جیسے کہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے سوائے جبکہ وہ اپنی میاد ختم ہونے سے پہلے کسی وقت تصیفہ دے دے یا صبحی سمبلی یا دلہ کنسل کا ممبر نہ رہا ہو کلاس ٹو کوئی ممبر دوسری میاد کے لئے احل نہیں ہوگا کلاس ٹری ممبران کو اجلاس میں حاضر ہونے کے لئے قوائد کے مطابق ٹی اے ڈی اے دیا جائے گا ٹی اے ڈی اے ہوتا ہے کہ اگر ایک بندین ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے آنا ہے اس کو اس کا کرایا دیا جائے گا کلاس ٹور کہتی ہے ازاد ممبران کو قوائد کے مطابق ازازیہ دیا جائے گا یعنی کہ انہیں ازازیہ بھی دیا جائے گا وہ روپے پیسے کی شکل میں بھی ہوگا کوئی شیلڈ بھی ہو سکتی ہے کوئی عوضہ بھی ہو سکتا ہے کلاس ٹو کہتی ہے ممبران مجموعی ذابطہ فوج داری کے مطابق زیلا کے اندر جس آف پیس ہوں گے آرٹیکل ففٹی ایٹ ممبران کی پرطرفی یعنی انہیں سسپینڈ کیسے کیا جاتا ہے موتل کیسے کیا جاتا ہے گورنر اپنی قوت راتی سے یا کیپیٹل سیٹی پابلک سیفٹنگ مشن کی سفارش پر کسی ممبر کو عوضہ سے برطرف کر سکتا ہے اگر وہ پاکستان کا شہری نہ ہو اوپر والی جس ساری کنڈیشنیں بتائی ہوئی ہیں مذہور نہ ہو پچھلنی کا ہو کرشفت خوری میں شامل ہو کسی ادارے سے فائدہ اٹھا رہا ہو کسی کریمینل افینس میں مجرم رہ چکا ہو ٹیکس کنندہ نہ ہو ٹی ٹی تھی وغیرہ وغیرہ آگے آگے جی آرٹیکل سیفٹی نائن کیپیٹل سیٹی ڈسٹرک پابلک سیفٹی کمیشن کے اجلاس اور کاروبار کے انجام دہی کیا ہوتی ہے کلاس ون کیپیٹل سیٹی ڈسٹرک پابلک سیفٹی کمیشن کا کاروبار کمیشن مذبورہ کسی اجلاس میں انجام دے گا کلاس ٹو اجلاس چیز پرسنگ کی طرف سے یا تین ممبران ان کے مطالبے پر کیا جائے گا کیپیٹل سیٹی ڈسٹرک کمیشن کے اجلاس کے لئے کاروبار ان کے ممبران کا دو تحیی ہوگا یہ وہی پیچھے والی ساری باتیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں آرٹیکل سیکٹری ایٹ سیکٹری ایٹ کلاس ون گورنمنٹ کیپیٹل سیٹی ڈسٹرک پابلک سیفٹی کمیشن کا ایک موسکل سیکٹری ایٹ قائم کرے گی کلاس ٹو سیکٹری ایٹ کا سربراہ بنادی سکیل سیونٹین کا افسر ہوگا جسے صوبائی گورنمنٹ کمیشن کے تحت مشورہ کر کے تقرر کرے گی کلاس سیکٹری ایٹ ایٹ تین سات میں عملہ اور افسران اور عملہ پر مشتمل ہوگا جس کا تیان گورنمنٹ کمیشن کے مشورے سے وقتن وقتن ہوتا رہے گا لینجی ہمارا چیپٹر سیکس بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پولیس آرڈر کا آرڈر دوہزار دو کا اب ہم انشاءاللہ نیکس آج ہی کی ڈیٹ میں کوشش کروں گا نہیں تو صبح ہم چیپٹر سیمن ڈسکس کریں گے اسی کا ہی پولیس آرڈر کا تب تک کے لیے جوئیہ الاسسوسیشن کی طرف سہرانہ حمدہ مجی جوئیہ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات